یاد رکھنا پاک ادھکرت کشمیر بھی پھر کشمیر کا ہی پارٹ ہونے والا ہے جمہو کشمیر کا ہی بھاگ ہونے والا ہے اور یہی تو حلچہ ہے پاکستان میں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی کی پیوکے میں رہنے والے لوگ بھی یوگی کے آفر کو اتنی گمبیرتا سے لی رہے ہوں گے پاک ادھکرت کشمیر اس سے الگ ہونے کی آواز اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی تو ادھکار تھا جمہو کشمیر کے چناؤں میں بھاگ لینے کا اور جمہو کشمیر کے چناؤں کے ساتھ پاک ادھکرت کشمیر میں بھی مرسیدہ بات میں بھی ایک اور چناؤں ہوتا نہ تو اور اچھا سندیس جاتا لیکن سندیس آپ کو دینا ہے اس چناؤں کے مدیم سے خود کارٹون بن چکا ہے پاکستان اس سے ماتھا لگا کر کے فائدہ نہیں ہے بیٹو باغر ہمارے پاس ہے ہم اس پوری دنیا میں ٹاپ تھری کنٹری میں آ رہے ہیں بڑے محبت سے اور ناپ کے نیچے سے ہم پیو کے تو لے کر رہیں گے تہائی تاریخ سفر ہے گھٹیا سفر ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیش کیسے چل رہا ہے ایک بار ٹوٹ جانے والا دیش اتنے ہیومن رائٹس ابیوسز کا شکار ہے تو وہ دن دور نہیں ہوگا اگر ایسا موقع آتا ہے لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا تو ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لئے ایک بہتر نمشکار دوستو 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 اس وقت ہم سب جانتے ہیں کشپیر میں الیکشنز چل رہے ہیں تو دوستو اسی دوران ہمارے یوپی کے سیم یوگی عدیتنا جی جمع گئے تھے جہاں پر انہوں نے کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایک بڑی بات کہی ہے پاکستان کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک کینسر بن چکا ہے یومینیٹی کے لیے جہاں پر ٹیرریشٹ اور ان یہ لوگ پائے جاتے ہیں اور لگتار پاکستان یومینیٹی کے آگینسٹ کام کر رہا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے بھارت کے کشمیر کے لوگ بھارت کے الیکشنز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور بھارت میں دیمکرسی کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اسی طرح سے اب پیوکے کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ مل کر گئے بھارت کے اس کنسٹیٹیوشن اور اس دیمکرسی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کے بعد دوستو پیوکے میں ایک بہت بڑی لیول پر پروٹسٹ شروع ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جل سے جلد انہیں بھی بھارت کے ساتھ ملنا ہے اور بھارت کے ساتھ اپنے آگی کا سفر تیہ کرنا ہے جہاں پر ان کے بچوں کا اور ان کا فیوجر بھی سفر رہے اور روشن رہے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو جو کود کارٹون بن چکا ہے پاکستان اس سے ماتھا لگا کر کے فائدہ نہیں ہے ویڈو پاور ہمارے پاس ہے ہم اس پوری دنیا میں ٹاپ تھری کنٹری میں آ رہے ہیں بڑے محبت سے اور ناپ کے نیچے سے ہم پیوکے تو لے کر رہیں گے چاہے جو اچھا کیا بات ہے کہ مطلب وہاں سے پاور ملتے ہی پیوکے کا نعرہ جو ہے گلت شیئلا میں یہ پچھنے ایک سال سے آپ سے کل رہی وہاں کا پاور ملتے ہی یہ گلت بات ہے ابھی آپ کو بتایا نا آدھرنیا پردھان منتری جب پرائم نیسٹر کے چیئر پر بیٹھے تھے تو دیش کی جی ڈی پی بہت نیچی تھی دیش کی اکنومی بچ سے بچتر تھی دیش میں انیمپلوئیمنٹ بچ سے بچتر تھا دیش کا فینانشل کانڈیشن بچ سے بچتر تھا دیش میں کچھ بھی ٹیکنولوجی نہیں تھی دیش میں کچھ بھی انفرسٹرکچر نہیں تھا دیش میں کچھ بھی ڈیجیٹل نہیں تھا اور ساڑھے دس سال میں آدھرنیا پردھان منتری دے بان سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو یہاں تک پہنچائیں گے تو پہنچایا تو پاور ملا اس لیے ہم پیوکے لے رہے ہیں نہیں اب کیا ہو گیا ہے سونے پر سوہاگا ہو گیا ہے کہ اب تو پاور بھی مل چکا ہے اب تو گوھر تعلق کر کر کے ہم یوین کو ہی بتا دیں گے کہ بھائیہ ہم کو دے دو ہم اپنا بھگوہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں جیشری رام بولنا چاہتے ہیں اور جتنے یہ انپر جاہل گوار ہے جو کبھی KFC کو توڑنے پڑنے جاتے ہیں کبھی نارے تکبیر کے نارے پر کسی کا گلہ ریٹتے رہتے ہیں ہم اس کو انسان بنائیں گے انسان ایک اچھا منوش بنانے کی کوشش کریں گے آپ نے جو کشمیر کی بات کے دیکھیں اب تو کیونکہ میرے بہت زیادہ کشمیر کے مددے پر روڈ شو ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام کبھی یہی ماننا ہے کہ جذبہ اور جنگ اور جو ہے وہ ٹروس بورڈر ٹیروریزم ابحال نہیں ہے اور یہ کشمیر کے عوام ہی ڈیسائٹ کر گئے کہیں نہ کہیں پہ میں بہت اونسلی اون ریکارڈ یہ چیز بول رہی ہوں کہ بھارت والی سائٹ کے جو کشمیر کا پرہ بھاری ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جب دونوں کو کمپیر کر کے دیکھا جاتا ہے تو بھارت کا کشمیر ایک اچھے سٹینڈ پہ کھڑا ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑا اور اگر ازاد کشمیر کی بات کریں تو وہ دن دور نہیں ہوگا اگر ایسا موقع آتا ہے لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا تو دیفنیٹی ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لئے ایک بہتر آپشن چنے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بھارت ترقی کرتا جا رہا ہے تو کشمیر کے لوگوں کے دل کے اندر آٹومیٹکل یہ چیز آئے گی کہ ہم جو ہیں ایک کشمیر کو ایک کر لیتے ہیں کہ نہ وہ ازاد اور جیسے بھارت کہتا ہے کہ یہ پیو کے ہے پاکستان کہتا ہے وہ انڈین اوکوپائٹ کشمیر ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پورے ریجن میں کشمیر کو لے کر سندھ جس کو صوفیوں کی درتی کہا جاتا ہے وہاں پر اب یہ عام چلن ہے ہندووں کی بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اب دیکھئے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے عمر کوٹ سے جو خبر آئی دل دہلا دینے والی خبر عمر کوٹ کے ایک ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کو نہ صرف پکڑ کے مار دیا گیا پولیس مقابلے میں ان کو مارا گیا اس کے بعد ان کی لاش کو دفنانے کی بجائے ورسہ کے حوالے کرنے کی بجائے اس کو زندہ جلا دیا گیا یہ ہے آج کا پاکستان جو سیونٹی سکس ہیئر سے چلتا ہوا اس مقام تک آہ پہنچا ہے سیونٹی سکس ہیئر پہلے بھی اور تب سے اب تک کا اس کا سفر کوئی روشن سفر نہیں ہے انتہائی تاریخ سفر ہے گھٹیا سفر ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیش کیسے چل رہا ہے ایک بار ٹوٹ جانے والا دیش اتنے ہیومن رائٹس ایبیوسز کا شکار ہے اور اس میں شامل ہے پوری کی پوری سٹیٹ مشینری اب دیکھئے عمر کوٹ میں بیس اکیس سپٹمبر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور اس سے پہلے کچھ روز پہلے کوئٹا میں بھی ایک پولیس افسر نے مار دیا وہ بھی ایک بلاسفیمی کے مقدمے میں ملوث شخص تھا اس کے خلاب بھی ایف آئی آر تھی ان دونوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لینے کے ایک دو دنوں کے اندر ہی مار دیا اب معاملہ اتنی تیزی سے مارنے کا چل رہا ہے پہلے تو بلاسفیمی کے حوالے سے جو لوگ گرفتار ہوتے تھے وہ جیلوں میں جاتے تھے پھر جیلوں میں کیڈی ان کو مار دیا کرتے تھے اب تو پولیس موقع پہ ہی مار دیتی ہے ہر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں چند سال پہلے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر ہوا کرتے تھے ان کو ان کے باڈی گارڈ نے بلاسفیمی کے چکر میں مار دیا تھا اب پاکستان ایلیٹ سے لے کے غریبوں تک ایک خطرناک دیش بن چکا ہے